اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ کئی سارے باتیں ہیں تو کئی سارے کمپلینٹس بھی آپ کے سکول کے تعلق سے ہیں تو اس سکول کے کئی پروپوں سے بتائیے جی باندرسن یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ تو ماشاءاللہ بہترین ہے میاری تعلیمیں ہم بچوں کو دینی کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے مسائل یہاں پر یہاں ہے کہ یہاں پر ایک وسی حصہ ہمارے مدرسے کے جو سامنے ایک آنگن کی طرح ایک کھیت کی طرح گھاس کی شکل میں پہلا ہوا ہے اگر ہمارے بچوں کو اسے میدان کی شکل دی جائے تو یہاں پر ہمارے بچے محفوظ بھی رہیں گے اور محضوظ بھی ہوتے رہیں گے وہاں پر اسے ایک گارڈن کا لکھ دیا جائے تو یہ پہلا ہمارا مسئلہ ہے یہاں پر کمپورڈ وال نہیں ہے اور پولیس کی جو اپارٹمنٹ یہاں پر بنا گئے اس کے بعد یہاں پر ایک روڈ کنسٹرکشن کیا گیا جو آپ ہمارے مدرسے کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کنسٹرکشن کے دوران جو ہے ہمارا جو پانی کا نگ کا کنیکشن تھا وہ کٹ کیا گیا ہم نے روزانہ اس کونٹریکٹر کو فالو کیا کہتے رہے اسرار کرتے رہے کہ ابھی ہمارا کنیکشن دے دو اور انہوں نے روزانہ ہم دینے کی وعدہ کرتے رہے لیکن پورا مکمل کام ختم ہونے تک انہوں نے کنیکشن ہمارا دیا نہیں اور روڈ کے جو دونوں سائیڈ میں دائیں اور بائیں سائٹ میں جو شاید آڑی تین فٹ کی جو گٹر انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ہمارے کچن کے سامنے ٹویلیٹ کے سامنے یا پھر ہمارے پوری گٹر کے اوپر بھی ایک سلام دال کر دینے کی انہوں نے بات کی تھی تاکہ بچوں کو اس میں گر کر نقصان نہ ہو لیکن وہ بھی انہوں نے کام نہیں کیا پھر اس طرح سے روڈت بننا تو اچھا لیکن ہمارے لئے وہ رحمت بننے کے جگہ زحمت بن گیا یہ ہماری پریشن یہ اور اتنا گھاس یہاں پر کچھ رہا آتا ہے اتنا بڑا احادہ ہے کہ ہم چھا کر بھی اس کو اتنا کلیب نہیں کر سکتے کرتے ہیں بہت میند کرتے ہیں لیکن کارپوریشن سے اس کے اوپر کام زیادہ نہیں ہوتا اسا پیزہ ہی نکالنا ہے بار بار کتنا نکال سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پر نقصان پہنچے والے مزید جانور یہاں پر آ رہے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ ایک گھاس بھی صاف ہو اور کبھی گھاس آئے ہی نہ اس کے لئے اگر ہمیں یہاں پر ایک میدان ملے اور ہمارے مدرسے کے بیکسیٹ کے احادے میں بہت سارے گھاس وغیرہ کچھرا پہلا ہو آئے وہاں پر بھی اگر کوپ گریٹ وغیرہ ہو جائے تو ہمارے بچے اور مدرسہ محفوظ رہے گا یہ ایک وجہ یہاں کا بڑا مسئلہ ہے اور جو رہا دوسرا مسئلہ یہ اتنا اچھا بہتری مدرسہ ہے میں تک ہوں گی کہ بیلگام کی شان 1942 سے ہے تو یہ بیلگام کی شان ہے ایک تاریخ ہے بیلگام کی ایک تاریخ میں ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں ایسا مدرسہ آج زوال پسیر ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر بچوں کی داخلہ تکم داخلہ تکم ہونے کی وجہ اساتیزہ نہیں ہے یہاں کا تعلیمی میار کا کوئی گھٹنا نہیں ہے اس کی وجہ یہاں کے بند کے ویے روڑ ہیں سباش نگر سے ہمارے سکول کو بچے آتے ہیں وہاں کا جو شارٹ کٹ روڑ تھا اس کو بھی بند کیا گیا ہے ویربند نگر سے بچے آتے تھے وہاں کا راستہ بند کیا گیا ہے پنجیب آبا سے بچے آتے تھے ان کو بھی دور ہو رہا ہے تو یہ راستوں کو بند کیا جانا بھی اس مدرسے کے زوال کا سبب بن رہا ہے تو بس میرا کہنا مرقصد یہ ہے کہ یہ مدرسہ زوال پذیر نہ ہو ان وجہ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذریعے سے آپ کے چینل کے ذریعے سے آپ یہ عوام تک یا ذمہ داران تک جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ہم خود بھی تھوڑا ہوتے ہیں سماجی خدمتگار بھی ہیں ہمارے الیکٹرڈ میمبرز بھی ہیں ہمارے ایمیلیز بھی ہو سکتے ہیں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو ہمارے حل کر کے ہو دیں گے تو انشاءاللہ اس مدرسی کی ترقی بہتر پلاہ جاری رہے گی بہت بہت شکریہ یہ تھے موترمہ میڈم شایناز میڈم تمام تفصیلات بیان کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو سکولوں کو کس طرح سے بند کرنے کے ساجیش ایک منظم ساجیش حکومت کے جانب سے کی جاری ہے وہی دوسری اور جس طرح سے نیو ایڈوکیشنل پولیسی جو چلائی جاری ہے وہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف اردو کے خلاف چلائی جاری ہے لیکن یہاں ایک کوشش سے انہوں نے نو منتقب چودہ کارپورٹو بیانہ پر بلا کر ان کی کوشش کی تو اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ اس پور کو برتباہ ہونے سے بچائے گا کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں ملک کا قوم کا مستقبل ہوتا ہے اور یہی ایک قوم کا سرم ہے امید ہے کہ جس طرح سے کارپورٹو کو بلائے گا انہوں نے پیسے سنجیدگی سے لیا ہے امید کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر سنجیدگی سے گوھر کرتے ہوئے اس پور کے فلا بہد بودی ترقیے کے لئے اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کو مدی لظہ رکھتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ